یہ ہے مفاسا اور اس کے لوگ مفاسا کو ایک پیارا سا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام سمبا ہوتا ہے یہ بندر جڑی پٹی کو توڑ کر سمبا کے ماتھے پر لگاتا ہے اب مفاسا کے بعد جو اس گورب بھومی پر راج کرے گا وہ سمبا تھا ایک اجلا بھوستی ہے اور یہ مفاسا کا بھائی ہوتا ہے جو یہ گداری کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے اور اب مفاسا آتا ہے اور کہتا ہے تم سمبا کے راج اب اس ایک میں نہیں آئے اور یہ بھوڑا سیر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور تب ہی مفاسا کہتا ہے بھائی مجھے کبھی دھوکہ مت دینا بھوڑا سیر کہتا ہے بھلا میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گا اب سمبا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے پیٹا مفاسا کو سکار سکانے کے لیے کہتا ہے مفاسا سمبا کو بتاتا ہے بیٹا جہاں تھا یہ سورج کی روزنی ہاں تک یہ گورب بھومی میری ہے میرے مننے کے بعد اس گورب بھومی کی حواظت تم کو کرنی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تب ہی سمبا ایک کالی گھاٹی کے بارے میں بات کرتا ہے مفاسا سمبا کو اس کالی گھاٹی پہ جانے کے لیے معنی کرتا ہے یہ سمبا کی دوست نالا ہوتی ہے سمبا نالا کو اس کالی گھاٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ کھیلتے ہوئے اس کالی گھاٹی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے جانبور کی ہٹیہ پڑی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر لکڑ بڑے آتے ہیں